وزیر اعظم نواز شریف کی زیر استدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے سال دو ہزار تیرہ سے لے کر اب تک کے ہونے والے فیصلوں کی توسیق کی گئی عدالتی حکم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کابینہ اجلاس میں اکٹھے چار سال کے فیصلوں کی توسیق کی گئی اجلاس میں اہم ترین فیصلہ غیر ملکی مہمانوں کی عامد و رفت کے نام پر پینتیس مہنگی ترین عامد گاڑیاں خریدنے کا ہے کابینہ کی جانب سے نہ صرف ارب روپے مالیت کی ان گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی گئی بلکہ ان پر ٹیکس بھی معاف کر دیا گیا ہے وفاقی کابینہ نے افغان مہاجرین کے قیام میں بھی اکتیس مارچ دو ہزار سترہ تک توسیق کی منظوری دے دی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین ہمارے بھائی اور مہمان ہیں انہیں ڈرانے دھمکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے زمین کی خریداری کے لیے رقم کے اجراع کی منظوری بھی دے دی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بادشاہ ڈیم کے متاثرین میں رقم کی تقسیم منصفہ نہ ہونی چاہیے دہاسو ڈیم کے لیے ورلڈ بینک رقم فراہم کرے گا اسلام آباد